کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو فاسق نہیں کہہ سکتا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو فاسق کہا ایک نے دوسرے کو فاسق کہ دیا فاسق کا مطلب ہے گناہگار اللہ کی حدود کو ترک کرنے والا اللہ کی حدود کو چھوڑنے والا فسق کا مطلب دائرہ شریعت سے نکلنے والا تو جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والا ہو گناہگار ہو وہ فاسق کہلاتا ہے اب کسی نے کسی کو فاسق کہ دیا اب جس کو فاسق کہا تھا اس نے جا کے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ مجھے فاسق کہا ہے اب قاضی فاسق کہنے والے سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کو فاسق کہا ہے وہ کہے گا ہاں میں نے اس کو فاسق کہا ہے کیونکہ یہ فاسق ہے کیونکہ یہ فاسق ہے اس لئے میں نے اس کو فاسق کہا ہے اب مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس کا فاسق ہونا گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا جس نے فاسق کہا ہے اس کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فاسق ہے اب تازی اس سے دریافت کرے گا کہ اس میں فسق کی بات کیا ہے اس میں فسق کی بات کیا ہے اگر کسی خاص بات کا ثبوت دے اور گواہوں نے بھی گواہی دی کہ اس میں یہ خاص فسق موجود ہے مثال کے طور پر یہ شراب پیتا ہے اس نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے اس لئے میں نے اس کو فاسق کہا ہے اس کو گواہوں کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں یہ شراب پیتا ہے جو گواہ ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ فسق بیان کر دے گواہوں کے ذریعے تو تو اس شخص کو کہ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے اس کو تعذیر لگے گی اور اگر خاص فسق بیان نہ کرے صرف یہ کہے کہ فاسق ہے تو کول متبر نہیں یعنی کوئی بیان نہیں کرتا کہ بھئی کیا وجہ ہے فاسق کہ بھولے بس فاسق ہے یہ تو اس کی بات متبر نہیں ہوگی اور اگر گواہوں نے بیان کیا کہ یہ فرائز کو ترک کرتا ہے تو قاضی اس شخص سے فرائز اسلام دریاف کرے گا اگر نہ بتا سکا تو فاسق ہے یعنی وہ فرائز جن کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور سیکھا نہیں تو فاسق ہونے کے لیے یہی بس ہے یعنی جن علوم کا سیکھنا جن باتوں کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور اس نے ان کو نہیں سیکھا تو اس کے اوپر فاسق کا حکم آئے گا یعنی کتنی بڑی بندے کے لیے یہ وعید کی بات ہے کتنا بڑا اس کے اوپر وبال ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر فاسق کہتا ہے اس کو تو فاسق ایک بہت بڑی گالی ہے یعنی شریعت متحرہ نے دوسرے مسلمان کو گالی دینے سے منع کی اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کو گدھا کہہ دیتا ہے کوئی کسی کو کتہ کہہ دیتا ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ ہمارے ہاں تو ایک عام استعمال ہے بول دیتے ہیں دوسرے کو شریعت متحرہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو یہ الفاظ استعمال کی ہے تو اس صورت میں وہ شخص قاضی کے پاس دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے میرے لئے الفاظ استعمال کی ہیں اسی طرح اگر کوئی کسی نیک پارسہ شخص کو فاسق کہہ دیتا ہے تو بھی قاضی اس کو سزا دے گا کہ تم نے کیسے اس کو فاسق کہہ دیا لیکن آپ سوچئے کہ بظاہر نیک پارسہ شخص ہے بلکل نمازیں بھی پڑھتا ہے داری بھی اس کی ہے فرائز کی پابندی ہمیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے سامنے والا اس کو کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے اب قاضی پوچھتا ہے کہ کیا اس کے اندر بات ہے کہ اس کو فرض علوم نہیں آتے اس کی بات مان کے کہا جائے گا کہ یہ فاسق ہے کتنا بڑا وبال ہے اس شخص کے اوپر کہ جو فرض علوم کو نہیں سکتا یہاں یہ مسئلہ ذہن نشن رہے کہ ہمیں کسی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے یعنی ہم اس بنیاد پر اس مسئلے کی بنیاد پر کسی دوسرے کو یوں فاسق کہنے لگے کہ چونکہ اس کو فرض علوم نہیں آتے اس لئے ہم اس کو فاسق کہیں گے اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن ہمیں ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان فرض علوم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کہیں فسق و فجور کے اندر مطلع نہ ہو رہے ہوں لہذا یہ مسئلہ ہمیں بہت زیادہ ڈراتا ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر سے فسق کی تحمد کو ہٹانا چاہتے ہیں ہم ایسے افراد کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جو نیک اور پریزگار ہیں تو پھر ان فرض علوم کا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے